بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور ناہد رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو رمضان و مبارک مبارک ہو اور اس کی برکات سمیتنے کی اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے آمین سمامین رمضان المبارک کا اشرہ مفرد خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیت کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامجاب و کامران ہو رہی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اشاد باری طالع ہے اے مانوالو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے بہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم منتقی بن جاؤ خالی کے کائنات اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم منتقی بن جاؤ رمضان المبارک کے اشرہ مفرد کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ عجر و ثباب سموئے ہوئے ہیں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں نفل نماز کا ثباب فرض کے برابر اور فرض کا ثباب ستر گناہ تک پڑھا دیا جاتا ہے نہ جانے آئندہ سال اس ماہ کے آیام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں ہمیں ان آیام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ استفوار کرنا چاہیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ ماہیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیت کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی رب العزت سے ہم کلام ہوئے زبان مکان اور راز و نیاز کی باتیں کی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں میں واحد بندہ ہوں چیس سے آپ سے بات کرنے کا شرف ہے بتائیے یہ عزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا خالق کائنات نے اشار فرمایا اے موسیٰ اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان کے بندوں کے درمیان کوئی پردہ خائل نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے باری تعالی وہ کیسے اللہ تعالی نے فرمایا یاد رکھو موسیٰ تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے خائل ہیں جب کیامد امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا انہوں نے ارز کیا کائنات کے مالک بتائیے وہ کون خوش نصیب ہیں اللہ تعالی نے اشار فرمایا وہ امت محمدیہ ہوگی ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کی آجام پا کر صرف میری رضا خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے اور پھر وقت افتار ناڑا جسم خوشت زبان خوشتی ہے کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا کیونکہ اس لمحے کے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ کوئی فاصلہ نہ ہوگا روزے داروں کے مطالق اللہ تعالی کا اشار ہے کہ روزہ میرے خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا عجر و ثواب دوں گا میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خوش نفس اور اپنا کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلاح دوں گا روزے داروں کے لیے دو صورتیں ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت روزے دار کے موں کی بو اللہ تعالی کے نزدیک موشک کی کشبو سے بھی بہتر ہے یعنی انسانوں کے لیے موشک کی کشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے اللہ تعالی کے ہاں روزے داروں کے موں کی بو اس سے بھی اچھی ہے اور روزے داروں میں اور روزہ دنیا میں شتان اور اس سے بچاؤ اور آخرت میں آتش دوزک سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے رمضان المبارک خیر و برکت حمدتی اور قوت کا مینہ ہے اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تین مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کر دوں اگر کوئی مسلمان اشرہ مفرد میں اپنے پچھلے تمام قناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے سغیرہ قناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیا جاتے ہیں اور وہ شخص قناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماہ نے اسے ابھی جنم دیا ہو بلا شعبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مفرد مل گئی اسے سب کچھ مل گیا حق تعالیٰ شانہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے دھونتے ہیں جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مولد دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مان لے شاید اب بھی یہ میری طرف حجی کر لے حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑھوں زمین کہتی ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں اس موقع پر مالک اور ملک کارشاد ہوتا ہے اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں اس کا خالق ہوں تو میرے بندوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دوں میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے روجو کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روزے اور قرآن دونوں بندے کے لئے شفاق کریں گے روزے عرض کریں گے اے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہا سے روی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افتار کے وقت دوسری عادل معاشا کی اور تیسری مظلوم کی حضرت سہل بین سائد سادی رضی اللہ انہا سے روایت ہے کہ سرکاری عطو علم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جسے بابل ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے سی دن صرف روزہ داروں کا گزر ہوگا ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اس دن پوکار آ جائے گا کہ کدھر ہیں وہ برلے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھو پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس پوکار پر چل پڑیں گے جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں جائیں گے تو یہ روزہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر جب کسی اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا ریان کے لووی معنی ہے پورا پورا سرہ یہ بھی بھرگو سرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا کہ جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ پاک ان کے انامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس مبارک مہینے کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا قادر سے تمام کرنا چاہئے اور کوئی بھی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں کرنا چاہئے شکریہ